موسیقی آیا تھا کیا اس کے پیچھے یہ تو کارن نہیں ہے دوسرے دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ صرف تین جنوری کو جو پیسہ بینگ میں بھیجا گیا تھا وہ سر ابھی تک ہمارے خاتے میں نہیں آیا یہ کب تک آئے گا آئے گا بھی یا نہیں سرکار ایسا تو نہیں کہ بے بکو بنا رہی ہو ہم کو کافی سارے دوستوں کا ایسا بھی ماننا ہے بہت سارے دوستوں کا یہاں پر یہ کہنا ہے کہ سر میرے خاتے میں تو پیسہ آ گیا ہے میں نے ایک ہزار روپے تین کچھ لوگوں کا چار میں آیا ہے کچھ لوگوں کا تین میں آیا ہے ایسے لوگوں کا بھی دعویٰ آ رہا ہے کافی سارے دوست اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ سر میرا پیسہ میرے خاتے میں ایک ہزار روپے بھتے کی روپ میں جو سرکار دے رہی ہے وہ آ چکے ہیں ایک چیز اور چل رہی ہے دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اگر آپ کسی گاؤں دہات یا پھر کسی کسوے سے بھی جڑے ہیں تو آپ کو ابھی حالی میں پتہ چلے گا کہ کچھ ریکٹ پکڑا گیا ہے ایسرم کارڈ کے انترگت یہ ریکٹ کیا ہے تو یہاں پر کیا تھا کہ دوستو جو کیمپ لگا کر کے گاؤں میں ایسرم کارڈ بنانے کے لیے ٹی میں آتی تھیں باہار سے آپ لوگوں کو نہیں جانتے تھے کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں وہ آپ لوگوں کے ایسرم کارڈ کو بنا رہے تھے دس بیس روپے کے خرچ پر کئی لوگ تو اس کو فری بنا رہے تھے کیمپ لگا ہے اور آ کر کے آپ اپنا ایسرم کارڈ بنوالی جیے اب یہ لوگ کر کے آ رہے تھے دوستو جیسے ہی آپ کو پتائے گی آپ نے سنا ہوگا کہ آدھار کارڈ کے مادھیام سے آپ پیسہ نکال سکتے ہیں کسی بھی سائیور کیفے یا پھر سی ایسی سینٹر پہ جا کر کے بہت سیمپل طریقہ آپ کو اپنا اگھٹھا لگانا ہوتا ہے آدھار کارڈ نمبر ڈالنا ہوتا ہے اور آپ کو جتنے روپے کی ضرورت ہوتی ہے وہ سی ایسی مالک یا وہ سائیور کیفے کا مالک ہوتا ہے آپ کے کھاتے سے نکال کر کے پیسہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے اور جو پیسہ آپ کو نکالا ہے اس نے وہ پیسہ آپ کو دے دیتا ہے اس کا میسیج آپ کو مل جاتا ہے آپ خوشی خوشی کار آ جاتے ہیں دس سے پانچ روپے وہ لے لیتا ہے آپ سے پیسے نکالنے کے آپ کے اب اسی کرم میں دوستو سیدھا فنڈا دوستو یہی لوگ بھی اپنا رہے تھے جو آپ کا کیمپ لگا کر کے اسرم کارڈ بنا رہے تھے یہ بھی کیا کر رہے تھے آپ لوگوں سے آپ کے اسرم کارڈ کے نام پر انگوٹھا لگواتے تھے بولے بھئے اسرم کارڈ میں انگوٹھا لگے گا آپ کا بھئے آپ کے آدھار کارڈ میں موبائل نمبر نہیں تو انگوٹھا لگا کر ہم آپ کا اسرم کارڈ بنائیں گے اب یہ لوگ دوستو اسرم کارڈ کے لیے تو انگوٹھا لگوائی رہے تھے اسی کے ساتھ ساتھ اس سوفٹیور کے لئے بھی اموٹھا لگوا رہے تھے جس سے کی پیسہ نکالا جاتا ہے آدھار کارڈ ان کا آپ کا جو آدھار کارڈ ہے وہ ان کے پاس ہے بینک اکاؤنٹ ان کے پاس ہے موبائل بھی آپ کا این کے پاس ہے کیونکہ انہوں نے موبائل لے رکھا ہے کہ ہم OTP دیکھیں گے جیسی دوستو آپ نے اموٹھا لگایا ان کا اکاؤنٹ پورا آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کھل کے ان کے سامنے آ گیا دیکھ لیتے ہیں کتنا پیسہ ہے اس کے کھاتے میں پتہ چلا آپ کے کھاتے میں پانچ ہیار روپیہ تھا انہوں نے نکال کر کے وہ اپنے کھاتے میں ٹرانسپر کر لیا اب جو پانچ ہیار روپیہ نکلا ہے اس کا میسیج تو آپ کے موبائل پہ آئے گئی موبائل انہوں نے پہلے ہی آپ سے لے کے لے رکھا ہے یہ OTP آئے گا اسرم کارڈ کا OTP آتا بھی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا جو میسیج دوستو ان کے پاس آیا اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کر کے آپ کو موبائل دے دیا یہ پکڑو آدھار کارڈ یہ پکڑو اپنی بینک پاس کو آپ کا اسرم کارڈ بن گیا یہ پکڑو اپنا اسرم کارڈ اسرم کارڈ تو دوستو آپ کا بن گیا لیکن آپ کے کھاتے میں جو چار پانچ ہیار دو ہزار ایک ہزار جتنے بھی روپیہ تھے اس نے سارے کے سارے صاف کر دیے اور ایسا دس پچاس لوگوں کے ساتھ گاؤں میں کیا اپنا کیمپ لے کے چلے گئے پھر وہ کبھی آپ کو دکھائی پڑتے نہیں اس کی جانکاری آپ کو کئی دنوں کے بعد ملے گی کم ملے گی آپ تو بینک جائیں گے تب جب اپنا ایک ہزار روپے دکھانا ہوگا کہ سر میرا ایک ہزار روپے آیا ہے نہیں آیا جب چیک کر کے بتائیے تب آپ سوچیں گے کہ میں نے اس میں اپنی تین ہزار روپے ڈالے تھے ابھی دو مہینے پہلے جیرو بیلنس کیسے دکھا رہا ہے آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے دوستو کبھی آپ کے تین ہزار روپے کہاں چلے گئے جب آپ بینک والے سے پوچھیں گے میرے تین ہزار روپے کہاں گئے بیا بتاؤ تو بینک والا کہه دے گا آپ نے تین ہزار روپے اونٹھے لگا کر کے نکالے ہیں سیدھی بات ہے آپ نے نکالے بھی ہے لیکن آپ نے نہیں نکالے ہیں آپ کو پتہ ہے لیکن بینک کے طریقے سے آپ نے ہی نکالے ہیں یہ جانتا ہے آپ کے ساتھ دوستو یہ فروٹ ہو سکتا ہے ہوا ہے کافی سارے دوستوں کے سامنے ایسی کافی سارے گروہ الگ الگ جگہ پر پکڑے گئے ہیں پولیس نے ان کو آگے پکڑا ہے گرامیڑوں نے پکڑ کر کے ان کو پولیس کو دیا ہے ان لوگوں سے دوستوں بچ کے رہنا ہے اگر آپ کے گاؤں میں کوئی اسرم کارڈ کا بیکتی آتا ہے اسرم کارڈ بنانے کے لیے تو پہلے آپ اس کی جانچ پرطال کر لیں اس کا آدھار کارڈ دیکھ لیں کہاں کے آپ رہنے والے ہیں کس طریقے سے آپ ہمارے گاؤں میں آ کر کے اسرم کارڈ بنا رہے ہیں جو لوگ اسرم کارڈ بنانے آئے ہیں آپ کے گاؤں میں آپ ان کے آدھار کارڈ لے لیں ان کی فوٹو کونپی اپنے پاس جمع رکھیں تاکہ کسی طرح کا کوئی فروڈ پن ہو تو دوستو آپ لوگ اس سے بچ سکیں اب ایسے ہی لوگوں نے دوستو ایک دو بیڈیو بنا کر کے یوٹیوب پہ افوا فیل آیا تھا کہ آپ کے موبائل سے بنا ہوا اسرم کارڈ انویلیڈ ہوگا جس سے کہ جو لوگ جائدہ تر لوگ گاؤں میں یا پھر سہروں میں سمارٹ فون رکھتے ہیں سب نے اپنے سمارٹ فون سے اپنے اسرم کارڈ بنا لیے تھے لگوگ 30 سے 40% لوگوں نے ان لوگوں نے دوستو یہ ہوا چلا دی کہ بھئیہ اس طریقے کے اسرم کارڈ ویلیڈ نہیں ہوں گے ان میں پیسہ نہیں آئے گا کافی سارے دوست اس سے بچلیت ہو گئے پریشان ہو گئے تو الگ الگ طرح کی ویڈیو کو سرچ کر کے دیکھنے لگے اس کا اسپشٹی کرنا دینا جروری اس لیے تھا دوستو کیونکہ میں خود سرم بیباغ میں ہوں تو یہ سب جانکاری اویر کرنا ہم لوگوں کو کام جنرلی بھی رہتا ہے ہم لوگ جو ہمارے آفیس میں آتھو ان کو کرتے ہیں اور الگ الگ جا کر کے ہم کیمپ لگا کر کے لوگوں کو یہ چیزیں سمجھاتے ہیں تو آن لائن مادھیم سے بھی دوستو میں یہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اویر رہے دوستو سرطرک رہے ہیں ایسے لوگوں سے بچ کے رہے ہیں کوئی بھی کسی طرح کا فروٹ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ سائیور کرائم کی دنیا ہے آن لائن میں بہت کچھ فائدے ہیں تو بہت کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں یہ بات آپ لوگ بھلی بھانتی جانتے ہوں پیسہ کیوں نہیں آیا سر ابھی تک آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو سمجھ کے چلئے دوستو آپ نے اپنا اسرم کارڈ بنوالی ہے سرکار نے کہا تھا اسرم کارڈ کو اس انگٹے چھتر کے لوگ بنا سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس ٹائم نہیں سمجھ پائے تھے اس انگٹے چھتر اور اس انگٹے چھتر کیا ہوتا ہے تو کافی سارے ایسے لوگوں نے بھی اسرم کارڈ اپنے بنا لیے جو لوگ کہیں جواب کرتے ہیں پی ایف ای ایس آئی کا بھی پاتے ہیں پینسن بغیرہ بھی کب پاتے ہیں کسی طرح کی یا پھر کہیں سے سیلی وغیرہ بھی پا رہے ہیں ایسے لوگوں نے بھی دوستو اپنے اسرم کارڈ بنا لیے تھے تو سرکار کو دوستو اس ڈاٹا کو فیلٹر کرنے میں تھوڑا سمجھ لگے گا پات رویکتیوں کے ہی کھاتے میں پیسہ ڈالا جائے گا پیسے کا کام جب ہوتا ہے تو سرکار بڑی جانچ پرتال کرنے کے بعد پیسہ ڈالتی ہے تاکہ کسی گلت آدمی کے کھاتے میں پیسہ نہ چلا جائے تو سرکار کی طرف سے جو فارمیلٹی تھی سرکار کو جو اپنا بجٹ بنا کے دینا تھا پیسہ وغیرہ بڈرول کرانا تھا وہ کرا دیا ہے ساری بینکوں کو بھیج دیا گیا ہے اور اس میں تھوڑا سا دوستو سمیں لگتا ہے کیونکہ بیریفکیشن ہونے میں آپ کے آدھار کارڈ کو بیریفائی کرنے میں بینک پاسپک کو بیریفائی کرنے میں نام بام سب ملانے میں دوستو تھوڑا سا سمیں جاتا ہے یہ بات آپ کو ماننی پڑی کہ سرکاری سسٹم ہے سرکاری کے حساب سے چلتا ہے یہاں پر تھوڑی سی لیٹ لتی بھی ہوتی ہے یہ بات آپ تو اچھے سے ہی جانتے ہوں گے تو یہاں دوستو جن لوگوں کے پیسے آ گئے ہیں ان لوگوں کے لئے دوستو بہت بہت بدھائی اور جن لوگوں کے پیسے نہیں آئے ہیں وہ نیراس نہ ہو دوستو کسی کی باتوں میں نہ آئے کہ سرکار بے بکو بنا رہیے پیسہ نہیں دے گی بوٹ کا طریقہ ہے ہو سکتا ہے سرکار بوٹ کھریدنا چاہتی ہو اس طریقے سے لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہمارا ایشیو نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے خاتے میں بھتے والا جو ایک ایک ہزار روپے ہیں وہ جوز دوستو آ جائیں گے تھوڑا سا سمیں آپ کو دینا ہوگا لگ وقت دس جنوری تک جائے دیتر دوستوں کے خاتے میں پیسہ بڈڈول کر دیا جائے گا اگر اس کے بابجود بھی آپ کے خاتے میں پیسہ نہیں آتا ہے تو آپ چیک کریے گا کہ آپ کے خاتے میں آپ کے آدھار کارڈ میں کوئی پرابلم تو نہیں یا پھر آپ ایسے چھتر سے تو نہیں جڑے ہیں جہاں پر آپ کو اسرم کارڈ کا لاب نہیں دیا جا سکتا ہے یہ جانکاری صرف اتر پردیس کے دوستوں کے لیے ہے ادھر اسٹیٹ سے اگر کوئی دوست ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کمنٹس نہ کریں کہ سر میرے خاتے میں پیسے کیوں نہیں آئے اتر پردیس کے جو رہنے والے ہیں اتر پردیس سرکار نے ہی اپنے ناغرکوں کے لیے اس یوجنا کو لانچ کیا ہے ادھر راجے میں کیا ہے دوستو ابھی اس کے بارے میں اس پشٹی کرنا نہیں ہے بہاں کی راجے سرکارے دیکھیں گی کہ ہم اپنے حساب سے اس یوجنا میں کیا کیا کر سکتے ہیں فیلال یہ اتر پردیس کے لیے ہے ایک ایک ہزار روپے کا بھتتہ چار مہینے کے لیے دو ہزار روپے جنوری اور اس کے بعد آپ کا پیسہ مارچ میں ڈالا جائے گا جیادہ تر جانکاری دوستو آپ کو مل گئی ہوگی اب آپ پوری طرح سے سنتوشت ہوں گے کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ آپ کے مند میں نہیں رہا ہوگا جن دوستوں کا پیسہ آ گیا ہے وہ اپنا سکرین سوٹ کمنٹ باکس میں ہم نے اپنا وارٹسپ نمبر دیا ہے آپ لوگ اس پہ ہمیں اپنا سکرین سوٹ بھیج سکتے ہیں کہ سر میرا پیسہ میرے کھاتے میں آ گیا ہے جس سے کی ہم اور دوستوں کو بھی آپ لوگوں کا سکرین سوٹ دکھا سکیں جس سے کی ان لوگوں کو بھی مند میں بسواس آئے کہ ہاں سر پیسہ آ رہا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے بات کے لیے رو جاتی ہے دوستو اگر آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں پونچ سکتے ہیں اپنی رائے دے سکتے ہیں غلط کمنٹ کرنے سے دوستو آپ لوگ بچیں آپ لوگوں کو راجنیتی نہیں کرنی آپ کو اپنا کام نکالنا ہے سرکار سے آپ اپنا کام نکالیے دوستو ادھر ادھر کی باتیں کرنا ایک دم غلط ہوتا ہے تو ملیں گے دوستو آپ لوگوں سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں چینل پہ دوستو نئے ہیں تو سسکرائب کر کے چینل کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے پریوار میں اپنے دوستوں کو ویڈیو سیئر کر سکتے ہیں جس سے کی یہ جانکاری ان دوستو تک بھی پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو بہت بہت دنیا بات